اسلام علیکم دوستو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اور آپ کی فیملی میں کوئی بھی انسان بیمار نہ ہو تو آج کی ویڈیو پلیز آپ ضرور دیکھیں یہ ویڈیو بہت ہی چھوٹی ہونے والی ہے لیکن اس ویڈیو میں آپ جان پائیں گے کہ ایسی کون سی چیزیں کھائیں تاکہ ہم اور ہماری فیملی کا ہر فرد بلکل صحت مند رہیں دوستو آج میں آپ کو ایسی پانچ چیزیں بتاؤں گا جو آپ کے گھر میں ہیں انہیں آپ کو بھگو کر کھانا ہے اگر آپ انہیں بھگو کر کھاتے ہیں تو وہ آپ کی بڑی بڑی بیماریاں جیسے کہ ڈائپٹیز یعنی کہ شگر بالوں کا جھڑنا قبض اور بھی نہ جانے کتنی بیماریوں کو جھڑ سے ختم کر دیں گی تو آئیے دوستو وقت نزایہ کیے ہوئے ان چیزوں کے بارے میں جانتے ہیں دراصل دوستو بچپن سے ہی ہم بادام کے بارے میں یہ سنتے آئے ہیں کہ بادام کو بھگو کر کھانا چاہیے کیونکہ بادام کھانے سے ہمارے جسم کو طاقت ملتی ہے لیکن دوستو بادام کے علاوہ جیسے میں نے آپ کو بتایا ایسی کئی چیزیں ہیں جنہیں آپ بھگو کر کھا سکتے ہیں دوستو ان میں سے سب سے پہلی چیز ہے چیا کے بیج چیا کے بیج کے بارے میں بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں لیکن دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ چیا کے بیج وزن کو کم کرنے کے لیے سب سے بہترین ہیں وزن کم کرنے کے لیے اگر آپ چیا کے بیجوں کو رات کو پانی میں بھگو کر رکھتے ہیں اور صبح ان چیا کے بیجوں کا استعمال کرتے ہیں تو اس سے آپ کو بہت سے فائدے ملتے ہیں چیا کے بیج بہت سارے فائبر سے بھرپور ہوتے ہیں اس لیے یہ ہمارے وزن کو کم کرنے میں مدد کرتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا ایک مہینے میں پانچ سے دس کلو وزن کم ہو جائے تو آپ کو ضرور چیا کے بیجوں کا استعمال کرنا چاہیے تو آئیے جانتے ہیں کہ چیا کے بیجوں کا استعمال کیسے کریں رات کو دوستو سونے سے پہلے ایک گلاس پانی میں ایک چمچ چیا کے بیجوں کو بھگو کر رکھ دیں صبح جب آپ اٹھیں تو بنا برش کی عباسی مو آپ کو اس پانی کا استعمال کرنا ہے اور چیا کے بیجوں کو بھی ساتھ میں چبا چبا کر کھا لینا ہے اس طرح سے دوستو اگر آپ لگاتار ایک مہینہ بھی کرتے ہیں تو آپ کا پانچ سے دس کلو وزن کم ہو جائے گا کیونکہ چیا کے بیجوں میں بہت سارا فائبر ہے اور یہ فائبر ہمارے انٹینس ٹائنٹس کو مضبوط کرتا ہے جسم سے موٹا پا کم کرتا ہے ڈائیجیشن کو اچھا رکھتا ہے اور میٹابولزم کو بڑھاتا ہے اس سے آپ کا وزن بہت تیزی سے کم ہوگا آج کے دور میں وزن بڑھنے سے بہت سے لوگ پریشان ہیں اور وزن کو کم کرنے کے لیے بہت سے لوگ کئی طرح کے ڈائیٹ پلینز کرتے ہیں لیکن دوستو وزن کو کم کرنے کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ آپ کوئی اچھی چیز کھائیں کھانا چھوڑنے سے وزن کم نہیں ہوتا اچھا کھانا کھانے سے وزن کم ہوتا ہے اور اس میں آپ چیا کے بیج کا استعمال ضرور کریں کیونکہ چیا کے بیج آپ کے وزن کو کم کرنے کے لیے بہت اچھے ہیں دوسری چیز ہے دوستو السی السی کے بیجوں کے بارے میں بھی بہت کم لوگ جانتے ہیں دراصل السی کے بیج اومیگا تھری سے بھرپور ہوتے ہیں اب آپ کہیں گے کہ یہ اومیگا تھری کیا ہے دوستو اومیگا تھری ایک فیٹی ایسڈ ہے یہ ایک ایسا ایسڈ ہے جو ہمارے جسم کے لیے بہت ضروری ہے خاص کر ہمارے دل کے لیے آپ جانتے ہی ہیں کہ آج کل دل کی بیماریوں کا خطرہ کتنا بڑھ گیا ہے ہر دوسرے تیسرے گھر میں کوئی نہ کوئی ہائٹ کا پیشن آپ کو ملی جائے گا ایسا کیوں ہے کیونکہ دوستو ہماری باڈی میں جو ال ڈیل کولیسٹرول ہے اس کا لیول بڑھ جاتا ہے اور اس کو اگر آپ کم کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ضرور چیا کے بیجوں کا استعمال کرنا چاہیے کیونکہ چیا کے بیج اومیگا تھری فیٹی ایسڈ سے بھرپور ہوتے ہیں اور یہ اومیگا تھری ہماری باڈی میں ال ڈیل کولیسٹرول کو کم کرنے میں ہماری مدد کرتا ہے دوستو ال سی کے بیجوں کا استعمال کس طرح سے کرنا ہے جس طرح سے آپ چیا کے بیجوں کا استعمال کرتے ہیں السی کے بیجوں کا ایک چمچ رات کو پانی میں بھگو کر رکھیں صبح اٹھ کر اس پانی کو پینا ہے اور السی کے بیجوں کو چبا کر کھانا ہے ایسا کرنے سے آپ کا دل صحت مند رہے گا اور آپ کو کبھی بھی ہٹ اٹیک جیسی پرابلم نہیں ہوگی دوستو کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ چیزوں کو بھگونے سے کیا ہوتا ہے اگر ہم السی کے بیجوں کو ایسے بھی کھا لیں گے تو بھی یہ ہمیں فائدہ کرے گی لیکن دوستو میں آپ کو بتا دوں جب بھی بیجوں کو بھگوتے ہیں تو اس سے بیج ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں آپ سپراؤڈز کا ایکزمپل لے لیجئے جب بھی آپ سپراؤڈز بنانے کے لیے دالوں کو بھگوتے ہیں تو دالیں انکرت ہو جاتی ہیں یعنی کہ وہ زندہ ہو جاتی ہیں ایکٹیویٹ ہو جاتی ہیں اور یہ ہمارے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے کہ جو بھی چیز آپ کھا رہے ہیں وہ زندہ ہونی چاہیے یعنی کہ وہ چیز لیونگ ہونی چاہیے کیونکہ ہماری باڈی لیونگ سیل سے مل کر بنی ہے تو اس لیے ہمیں لیونگ کھانا کھانا ہے دوستو پرابلم یہ ہے کہ آج کل کی جنریشن صرف ڈیڈ فوڈ کھاتی ہے ڈیڈ فوڈ وہ ہے جسے اگر آپ مٹی میں بودیں تو اس سے آپ کو پودا نہیں ملے گا یا کہہ لیجئے کہ ڈیڈ فوڈ وہ ہے جسے آپ دس دن تک بھی رکھ سکتے ہیں اگر کوئی فوڈ لیونگ ہے تو اسے آپ دس دن نہیں رکھ سکتے ڈیڈ فوڈ وہ فوڈ ہے جو فیکٹری سے آتا ہے جسے ہم خود بناتے ہیں لیکن لیونگ فوڈ وہ فوڈ ہے جو سیدھا قدرت سے آتا ہے جیسے السی کے بیج آپ مارکیٹ سے اگر کوئی اچھی بریڈ لے کر آتے ہیں تو اس کے اوپر بھی آپ کو السی کے بیج مل جائیں گے کیونکہ السی کے بیج دل کے لیے بہت اچھے ہیں اس کے علاوہ تیسری چیز ہے دوستو میتھی کا دانہ اور میتھی کا دانہ دوستو ایک بہت اچھی چیز ہے اور دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ میتھی کا دانہ وہ دانہ ہے جس کے بارے میں ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میتھی اگر آپ کو سونے کے بھاؤ ملے تو بھی آپ اسے ضرور کھائیں اب آپ خود ہی سمجھ جائیں کہ میتھی کتنی اہم ہے ہماری باڈی کے لیے لیکن ہم اسے بہت ہی میمولی سمجھتے ہیں تو دوستو یہ میتھی کا دانہ میمولی چیز نہیں ہے یہ بہت ہی فائد مند ہے اگر آپ اسے صحیح طرح سے استعمال کرتے ہیں تو اس سے آپ بہت سی بیماریوں کو جڑ سے ختم کر سکتے ہیں جیسا کہ ڈائپٹیز یعنی شگر کو بھی آپ میتھی کے ذریعے جڑ سے ختم کر سکتے ہیں آئیے دوستو جانتے ہیں کہ میتھی کے بیجوں کا استعمال کس طرح سے کرنا ہے جیسے آپ نے السی اور چیا کے بیجوں کا استعمال کیا ٹھیک اسی طرح سے آپ کو میتھی دانے کا ایک چمج رات کو پانی میں بھگو کر رکھنا ہے اور صبح اٹھ کر اس پانی کو اور میتھی کو چبا کر کھا لینا ہے دونوں چیزوں کا آپ نے استعمال کرنا ہے ایسا کرنے سے آپ کا جو پینکریاز ہے وہ ایکٹیویٹ ہوگا آپ کی باڈی زیادہ انسولین بنانے لگے گی اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کی ڈائپٹیز کی پرابلم دیکھتے ہی دیکھتے جڑ سے ختم ہو جائے گی میتھی دانے کے پانی کا استعمال آپ کو لگاتار دو سے تین مہینے کرنا ہے اس سے آپ کی جو ڈائپٹیز ہے بلکل کنٹرول میں آ جائے گی اور ڈائپٹیز کے لیے آپ کو دوائی نہیں کھانی پڑے گی دراصل دوستو آج کے دور میں بہت لوگ ڈائپٹیز سے پریشان ہیں پرابلم یہ ہے کہ ہم لوگ اپنا کھان پان ٹھیک نہیں کرتے اور ڈائپٹیز کی دوائی کھاتے رہتے ہیں اسی وجہ سے ڈائپٹیز کی دوائی آپ کو کئی سالوں تک کھانی پڑتی ہے یا کہہ لیجئے کہ پوری زندگی کھانی پڑتی ہے کیونکہ ہم لوگ اپنے ڈائپٹ پلین کو چینج نہیں کرتے تو آپ کو کیا کرنا ہے اپنے ڈائپٹ میں میتھی کے پانی کو شامل کرنا ہے اس سے آپ کی جو ڈائپٹیز ہے وہ آٹومیٹکل کنٹرول ہوگی اور آپ دیکھیں گے تین مہینے بعد آپ کو ڈائپٹیز کی دوائی بھی نہیں کھانی پڑے گی اس کے علاوہ ایک اور بہت بڑی بیماری جو آپ کی ٹھیک ہو سکتی ہے میتھی دانے کے ذریعے اور وہ ہے دوستو بالوں کا جھڑنا اگر آپ کے بال جھڑتے ہیں تو آپ میتھی دانے کا پانی اور میتھی کا استعمال صبح خالی پر لگاتار ایک مہینہ کریں ایسا کرنے سے دوستو آپ کے جو جھڑتے ہوئے بال ہیں وہ جھڑنا ایک مہینے کے اندر بند ہو جائیں گے اور آپ کے بال کالے لمبے اور گھنے بھی ہو جائیں گے بالوں کو لمبا گھنہ اور جھڑنے سے روکنے کے لیے میتھی دانہ دوستو بہت ہی اچھا ہے دراصل میتھی دانے میں بہت سارا آئرن اور پوٹائشم ہوتا ہے جو کہ ہماری باڈی میں نیا خون بناتا ہے اور بلڈ سرکولیشن میں مدد کرتا ہے جس وجہ سے ہمارے بالوں کی جو جھڑے ہیں اس میں خون اچھے سے فلو کرتا ہے اب چوتھی چیز ہے دوستو جو آپ کو بھگو کر کھانی ہے وہ ہے زیرہ زیرہ تو ہر گھر میں ہے جسے ہم سبزیوں میں استعمال کرتے ہیں لیکن زیرے کا استعمال دوستو اس طرح سے نہیں کرنا زیرے کو آپ نے رات کو پانی میں بھگو کر رکھنا ہے ایک چمچ زیرہ ایک گلاس پانی میں بھگو کر رکھیں صبح اٹھ کر اس زیرے کا اور پانی کا استعمال کریں اس سے کیا ہوگا آپ کا وزن کم ہوگا سب سے بڑی بات ہے دوستو آپ کا وزن کم ہوگا اس کے علاوہ دوستو آپ کی قبض کی پرابلم ختم ہوگی آج کل پچاس پرسن لوگ قبض کی پرابلم سے پریشان ہیں وجہ ہے کہ ہمارا کھان پان اور رہن سین صحیح نہیں ہے اور دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ ساری بیماریوں کی وجہ آپ کی کونسٹیپیشن ہی ہے اسی قبض کی وجہ سے آپ کو سو سے بھی زیادہ بیماریاں ہوتی ہیں کہنے کا مطلب ہے دوستو کہ جس انسان کو قبض ہوتی ہے اسے سو سے بھی زیادہ بیماریاں ہوتی ہیں اس لیے ہمیشہ دھیان رکھیں کہ آپ کو کبھی بھی قبض نہیں ہونی چاہیے اب اگر آپ کو قبض کی پرابلم ہے تو آپ کو زیرے کا استعمال جس طرح میں نے بتایا ویسے ہی کرنا ہے تاکہ آپ کی قبض ٹھیک ہو جائے دراصل دوستو زیرے میں بہت سارا فائبر ہوتا ہے یہ ہمارے انٹین سٹائنز کو صاف بھی کرتا ہے اور قبض کی پرابلم سے ہمیں آرام بھی دلاتا ہے اس کے علاوہ دوستو پیٹ کی ساری پرابلمز جیسے کہ پیٹ میں گیس بننا ایسیڈیٹی ہونا یا پھر پیٹ کی انفیکشن ہونا ان ساری پرابلم سے بھی زیرہ اور زیرے کا پانی آپ کو فائدہ دے گا دوستو اگر آپ قبض کا علاج نہیں کریں گے تو یہ قبض آپ کو کافی بیماریاں دے سکتی ہے اب مان لیجیے اگر آپ کو قبض ہے تو اس سے جو آپ کھانا کھائیں گے وہ آپ کے پیٹ میں پڑا سڑتا رہے گا یہ جو سڑا ہوا کھانا ہے یہ جب آپ کے پیٹ میں گیس پیدا کرے گا تو یہ گیس جب آپ کی باڈی میں سرکولیٹ ہوگی تو آپ کی باڈی میں درد پیدا کرے گی آپ کے پیٹ میں بھاریپن پیدا کرے گی یہ گیس ہی ہماری سر تک جائے گی تو سر میں درد ہوگا اس کے علاوہ اگر آپ کے پیٹ میں پڑا ہوا کھانا سڑے گا تو یہ سڑا ہوا کھانا ایسیڈیٹی پیدا کرے گا ایسیڈیٹی بڑھنے سے آپ کے خون میں ایسیڈ کی مقدار بڑھ جائے گی جس سے کہ آپ کو اسکن سے ریلیٹڈ پرابلمز جیسے کہ داغ دبے خارش ایکزیما سورائسز جیسی پرابلمز ہو سکتی ہیں خون میں ایسیڈ کا لیول بڑھ جانے سے ہماری آرٹریز میں بلاکیج بھی ہو سکتی ہے اس کے علاوہ دوستو آپ کو زیادہ گرمی آنا زیادہ غصہ آنا یا پھر آپ کے جوڑوں میں درد کی پرابلم بھی آ سکتی ہے اگر آپ کو قبض کی پرابلم ہے تو اس سے آپ کا خون بھی گندہ ہو جائے گا اور یہ گندہ خون آپ کی آرٹریز میں بلاکیج پیدا کرے گا کیڈیڈی میں اسٹونز پیدا کرے گا اور چہرے پر پیمپلز پیدا ہوں گے تو کہنے کا مطلب ہے قبض کا علاج تو کرنا ہی چاہیے اور اس کے لیے زیرہ بہت اچھا ہے پانچویں چیز دوستو ہے والنٹ یعنی کہ اخروٹ اخروٹ کا استعمال بہت ہی کم لوگ کرتے ہیں یا کہہ لیجئے ڈرائی فروٹ کا استعمال ہم لوگ بہت ہی کم کرتے ہیں ہر گھر میں ڈرائی فروٹ ہیں لیکن مہمانوں کے لیے دوستو ڈرائی فروٹ آپ کو بھی کھانے چاہیے کیونکہ ڈرائی فروٹ آپ کے لیے بہت ہی اچھے ہیں اگر والنٹ کی بات کریں تو یہ اخروٹ دیکھنے میں جس طرح دماغ جیسا ہے فائدہ بھی دماغ جیسا ہی کرتا ہے یعنی کہ یہ دماغ کے لیے بہت اچھا ہے اخروٹ کے اندر بہت سارا انسیچوریٹڈ فیٹ ہوتا ہے اس میں پولی اور مونو دونوں طرح کا انسیچوریٹڈ فیٹ ہوتا ہے جو کہ ہمارے دماغ کے لیے اور دل کے لیے بہت اچھا ہے اگر آپ اپنی ڈائیٹ میں اخروٹ کو شامل کرتے ہیں تو آپ کو دل سے جڑیوی بیماریوں کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا اس کے علاوہ آپ کا دماغ بھی تیز رہے گا اخروٹ کو کھانے کے لیے بھی اخروٹ کو آپ کو پانی میں بھگو کر رکھنا ہے اگلے دن آپ کو اخروٹ کی گری کا اور پانی کا دونوں کا استعمال کرنا ہے تو دوستو اس طرح سے اگر آپ ان چیزوں کو بھگو کر کھاتے ہیں تو آپ کو بہت سارے فائدے ملتے ہیں اور دوستو یہ بیماریاں جو میں نے آپ کو بتائی یہی بیماریاں ہیں جن سے آج کل ہر کوئی انسان پریشان ہے کسی کا وزن بڑا ہوا ہے کسی کو دل سے جڑیوی بیماریاں ہیں کسی کو ڈائیپٹیز ہے لیکن دوستو آپ ان پانچ چیزوں کو الٹرنیٹ ڈیز میں یعنی کہ ہفتے میں پانچ دن ایک دن آپ السی کھا سکتے ہیں ایک دن چیا بیج ایک دن میتھی دوسرے دن زیرہ اور اگلے دن آپ اخروٹ کھا سکتے ہیں اگر اس طرح سے اپنی ڈائیٹ میں آپ ان پانچ چیزوں کو آپ شامل کرتے ہیں تو آپ کو کبھی کوئی بیماری نہیں ہوگی تو دوستو آج کی ویڈیو میں ہم نے جانا کہ ایسی کون سی پانچ چیزیں ہیں جنہیں بیگو کر کھانے سے ہم بیماریوں سے بچ سکتے ہیں اگر آپ کو آج کا یہ ہیلتھ اپیسوڈ اچھا لگا ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں اور اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ شیئر ضرور کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس ویڈیو کا فائدہ اٹھا سکیں ویڈیو کو شیئر کرنا بلکل فری ہوتا ہے اور آسان بھی ہے ویڈیو کے نیچے ایک شیئر کا بٹن ہے اس پر کلک کریں اور ویڈیو کو ویڈ سے فیس بک پر شیئر کریں ایسی ہی ویڈیو کے لئے آپ ہمارے اس چینل فیکٹک لائف کو سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں ویڈیو کے نیچے ایک ریڈ کلر کا سبسکرائب کا بٹن ہے اس پر کلک کریں اور ہمارے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کریں ایسی ہی ویڈیو کے ساتھ فرنڈز دوبارہ ملیں گے اللہ نگے بان